السلام علیکم کانونیو ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا سلام ہو دوستو آج چائنہ کا سالگیرہ کا دن ہے اور وہ اس کو یکہ مکتوبر کو سالگیرہ کے دن کے طور پر مناتے ہیں اور جیسے ہم انڈی پینڈرز ڈی چودہ اگست کو مناتے ہیں تو وہ یکہ مکتوبر کو مناتے ہیں دوستو چائنہ جو ہے نا وہ اس لیے اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہمارا پڑوسی ملک ہے نہ صرف پڑوسی ملک ہے بلکہ اس کا جنم جنم کا ہمارا ساتھ ہے اور اس کا جو ہے نا ساتھ ویسے تو میں نے جب میں سٹوڈنٹ تھا میں نے ایک حدیث پڑھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے یعنی کہ چین اس وقت اس وقت بھی علم کا گویرہ تھا اور دور بھی تھا تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چین اس وقت کا چین موجود ہے ٹھیک ہے جی اطلب العلم ولوکان بس سین اطلب العلم ولوکان بس سین علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے تو چین سے ہماری بڑی اچھی دوستی ہے اور چین ہمیشہ مشکل وقت میں صرف چین کام آیا ہے ہم نے امریکہ سے بھی دوستی لگا کے دیکھی رشیہ سے بھی دوستی لگا کے دیکھی لیکن چین ایسا ملک ہے جو ہمیشہ سے اب تک کڑے اور سب سے بڑا جو سی پیک کا دنیا میں منصوبہ ہے نا میگا پراجیکٹ وہ چین کے تاؤن سے ہم چلا رہے ہیں جو انشاءاللہ ہم بھی اس کی ترقی کریں گے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان انیس سو سنتالیس میں ازاد ہوا اور چین جو ہے وہ انیس سو انچاس میں ہمارے دو سال بعد ازاد ہوا تو جب چین ازاد ہوا نا دوستو تو چین میں بھی اسی طرح بہت برائیاں تھیں وہاں تعلیم نہیں تھی وہاں پہ بچیوں کو زندہ مار دیا جاتا تھا اور بتاشہ آبادی تھی غربت کی انتہا تھی لیکن پھر چین نے جو ایسے ترقی کی ایسے تو جناب دنیا کو حیران کر دیا صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ ایوب خان کا جو دور تھا وہ اس کی اوپر ہم بحس نہیں کرتے کہ آئینی تھا یا غیر آنی تھا لیکن ہمارے ساتھ میرے ساتھ خود پنجاب یونیورسٹی میں چائنہ کے سٹوڈنٹ پڑھتے تھے جو وہاں پہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں تھے تو ادھر میڈیکل میں اور پنجاب یونیورسٹی میں چائنیس ٹوڈنٹ ادھر آتے تھے تو اب آپ دیکھیں کہ آپ چائنیس ادھر آتے ہیں اب ہم سارے ادھر جاتے ہیں چائنیس تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور چینہ جو ہے اس وقت پاکستان سے تو خیر اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے وہ تو دنیا کی ورڈ کا بن دنیا کا ورڈ کنٹری بن گیا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دنیا کا اس وقت وہ طاقت کے حساب سے گھنڈا گردی کے حساب سے ہم امریکہ کو جو ہے نا وہ بڑا ملک مانتے ہیں لیکن امریکہ بھی چائنہ کا مقروض ہے امریکہ بھی چائنہ کا مقروض ہے میں دنیا کے جس بڑے ملک میں گیا ہوں کافی ملکوں میں گیا ہوں مثلا میں بتا دیتا ہوں کہ امریکہ برطانیہ ملائشیا ترکی یہ سارے ملکوں میں میں نے وہاں پہ ہر جگہ چائنہ کی جو ہے نا ٹاؤن میں چائنہ ٹاؤن پایا ہے چائنہ ٹاؤن چائنہ ٹاؤن یہ بہت بڑا ایک ٹاؤن ہوتا ہے جہاں پہ جو ہے نا وہ لوگ خود اپنی آبادی بنا کے وہاں چھوٹا سا چین بنا لیتے ہیں تو پوری دنیا میں چائنہ کی چیزیں ہی آپ کو ملتی ہیں سوئی سے لے کے تو ٹینک تک جو ہے نا چیزیں لینی ہو تو سب سے پہلے چائنہ کی آپ کو ملیں گی پھر آپ دوسری چیزیں دیکھیں گے تو اسی طرح چائنیز چونکہ دنیا میں چائنیز دنیا میں اس وقت نمبر ون پہ ہے ایک ارب چالیس کروڑ عبادی ہے دوسرے نمبر پہ انڈیا ہے جس کی ایک کروڑ تیس ایک ارب تیس کروڑ عبادی ہے ٹھیک ہے اور چائنہ جو ہے دنیا میں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا روس ہے اس کے بعد کینیڈا ہے اور تیسرے نمبر پہ جو ہے نا وہ آتا ہے چائنہ اور ہمارا پاکستان کا پتہ کتنا نمبر ہے رقبے کے حساب سے پہنتیسوں بڑا ملک ہے رقبے کے حساب سے تو دوستو چین کی ترقی ہمارے لیے قابل مثال ہے چین ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے ہمیں بھی جو ہے نا اسی طرح چین کو پرسو کرتے ہوئے چین کے ساتھ جو سی پیک کے معاہدے وغیرہ ہیں ان کو مکمل کریں امریکہ کی اوپر بالکل ٹرسٹ نہ کریں اور کسی ملک کی اوپر ٹرسٹ نہ کریں کسی اسلامی ملک کی اوپر بھی میں کہتا ہوں ٹرسٹ نہ کریں چینہ کے ساتھ ٹریڈ کے حوالے سے ہمارے جو موجودہ حکومت ہے یہ اس کو آگے بڑھائے انشاءاللہ تعالی پاکستان بھی ترقی کرے گا سارے ملک پہلے جنہوں نے ترقی کی ہے نا وہ پہلے ایسے ہی ہوتے تھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی اور ہم چینہ کو اس کی جو ہے نا وہ سال گرہ پہ مبارک بات پیش کرتے ہیں اور دعا یہ کرتے ہیں کہ پاکستان چونکہ اس سے دو سال بڑا ہے تو بڑا ہو جائے آمین thank you very much